اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوارج بھی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں شریک ہوتے تھے اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں پیش پیش تھے پھر جب حضرت علی اور امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں چل رہی تھی آپس میں رضا مندی ہو گئی تحکیم کا معاملہ پیش آیا تو حضرت علی کے عطاز سے یہ لوگ منحریف ہو کر حرورہ نامی بستی میں آباد ہو گئے ان لوگوں کے جو خطرناک عقائد تھے اس میں سے پہلا قیدہ یہ تھا کہ جو مسلمان قبیرہ گناہ کر لے گا وہ کافر ہو جائے گا حالانکہ یہ ان کا بازے غلط عقیدہ تھا کہ مسلمان گناہ کرنے سے فاسق نافرمان تو قرار دیا جاتا ہے مگر وہ کافر نہیں ہوتا اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو کافر سمجھ دیتے صحابہ کرام کی کثیر تعداد جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے آپس کے رضا مندی کے فیصلے پر رضا مند ہو گئی تھی وہ سب کے سب ان کے نزدیک کافر تھے اور تیسرا ان کا برا قیدہ یہ تھا کہ یہ فاسق مرانوں کے خلاف لڑائی کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے خواہ انہوں نے کفر کا اعتقاب کیا ہو یا نہ کیا ہو جیسا کہ آج کل کے خوارج بھی سمجھتے ہیں وہ اہل علم ہونے کے دعویدار تھے عبادات میں بہت سخت مشکت اٹھاتے تھے یہنی کا ایک بڑا شخص ذل خوائی سرہ تھا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیز دیر شکار سے بلکل صاف آر پار نکل جاتا ہے یہ لوگ کب وجود میں آئے جب جنگ سفین اختدام پذیر ہوئی اہل شام اہل عراق کے دونوں جماعتوں کا تحکیم پر اتفاق ہو گیا اور آپس میں رضا مندی ہو گئی حضرت علی حضرت امیر معاویہ دونوں گروہوں کے اندر رضا مندی ہو گئی یہ لوگ جن کی تعداد آٹھ ہزار تھی اور بعض روایتوں کے مطابق سولہ ہزار تھی سب کے سب الگ ہو کر حرورہ نامی بستی میں ٹھہر گئے حضرت علی نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا انہوں نے ان منحریفین سے مناظرہ کیا اور ان کے دلائل کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا ان کے اس مناظرہ کرنے کے بعد ان میں سے تقریباً اسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دلائل سے لا جوابہ ہو کر دو ہزار خارجی طائب ہو گئے اور باقی سب لڑائی کے لیے نکلے مگر سب کے سب قتل کر دئیے گئے اس بحث و مناظرہ کے نتیجے میں باقی خوارج نے خلیفہ مسلمین حضرت علی کی اطاعت کو دوبارہ قبول کر لیا جبکہ باقی اپنی گمراہی پر قائم رہے حضرت علی نے کوفہ کی مسجد میں ان سے خطاب کیا تو وہ کہنے لگے لا حکم الا للہ تو انہوں نے یہ بھی کہا آپ شرک کے مرتقب ہوئے ہیں آپ نے اللہ کے اس بات دوسرے کو حکم بنایا ہے حضرت علی نے ان سے فرمایا ہم تم سے تین باتوں کا وعدہ کرتے ہیں ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے ہم مال فہمے تمہارا عصہ نہیں روکیں گے ہم تم سے لڑائی میں پہل نہیں کریں گے بس شرطے کہ تم خود ہی شروع فساد شروع نہ کر دو اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ ڈیرہ بنا لیا جو بھی مسلمان ان کے پاس سے گزرتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیتے ان کی دست درازی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا ان کی اہلیہ محترمہ کا پیٹ پھار دیا ایک طرف یہ صحابہ اکرام کو قتل کرنے لگے اور دوسری طرف جب کوئی کافر ان کے پاس جاتا تھا تو یہ اس کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو اپنی امان میں اس کے علاقے میں پہنچا دیا کرتے تھے اور جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب بن عرد کو قتل کر دیا تو حضرت علی نے ان کو کہلا بھیجا جس نے حضرت عبداللہ بن خباب بن عرد اور ان کی اہلیہ محترمہ کو شہید کیا ہے اس کو ہمارے حوالے کرو جواب میں خارج انہیں کا ہم سب نے اسے قتل کیا ہے چنانچہ حضرت علی نے جنگ کی تیاری کی اور نہروان کے مقام پر ایک بھرپور لڑائی میں ان سب کو بترین شکست سے دوچار کر دیا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کر کے مستقل ہمارے ساتھ جڑ جائیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ